کے ساتھ جب ہو رہا تھا اس وقت اندر کیا چل رہا تھا اندر کیا چل رہا تھا سر ہم نے کچھ کریم کیا نہیں ہمارے کو اندر بھیج رہے ہیں چلو کچھ ہم گھنا کرتے تھا اندر چلے جاتا کوئی دکت نہیں ہم نے بولے ان کے لئے سی سی ٹی فی کیمرے لگے ہوئے ایک بھر دیکھو نئی بھلا تھانے چلو اب بھی نہ جروم کے سر ہمارے کو اندر لے جائیں گے تو ہاتھ میں رو ہی گئی اس وقت پریوار یاد آتا ہوگا سر مرہوار کون ہے آپ کے پریوار میں دو بچے ہیں سر میرے کتے بڑے ایک پانچ سال گئے گیارہ سال پانچ سال والی کا کوئی بات بات کرائیں نہیں میں نے بات اس لیے نہیں کہ میں نے کہا وہای کو دکتا چاہے اب ہمارے کے کیا پتہ انہوں نے ہمارے کو جیل بھیجنا ہے یہ کہہ رہے دس منہ نے چھوڑ دیں گے پندرے میں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ انہوں نے ہمارے کو یہ پتہ نہیں دے ہمارے کو جیل بھیجیں گے ہمارے کپڑے کو بڑے سال ہوتے ہیں پانچ دن سے ہم نے کول گیا نہیں گیا تو آپ کو بہار کی دنیا میں کیا چل رہا ہے کون کیا کر رہا ہے کچھ پتہ چل رہا تھا کہ سیٹڈے کو جب بیل لگی تھی اس کے بارے میں پتہ چلا کہ بھابنا بہار آگئی ہے نہیں میں نے ہمارے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کل کیونکہ ہم لوگ گئے تھے اور سنڈے کو دوسرے وارڈ میں شیپٹ کیا تھا تو اس وارڈ میں دو تین ٹی وی لگے ہوئے تھے تو ہم نے ان سے ریکوشٹ کیا کہ تھوڑا نیو جس میں آ رہا تو نیو چینل لگا دو تو انہوں نے سرچ مارا تو اس رات نیو چینل نہیں آ رہا تھا اس میں ہمارا پھر ہم بلکل وہ پرسان تھے کہ مطلب ہم تو دو ہیں آپس میں اپنی بات سیئر کر لے رہے ہیں لیکن بھاونا اکیلیا کہ بھاونا کے اوپر کیا بھیت رہی ہوگی کہ پتہ نہیں وہاں کیسی کیسی محل آئے ہیں کیا کیا کر گئے ہیں ہمیں اس چیز کا بڑی ڈر لگ رہا تھا کہ مطلب ایک لڑکی ہے اس کے ساتھ وہاں سیچیوشن ہوگا تو یہ بھی تو لگ رہا ہوگا کہ اب پتہ نہیں کتنے دن اندر رہنا ہے کوئی میسیج کچھ نہیں پہنچا جیل میں ہمارے سے کوئی سمپرک ٹوڑ گیا ہم نے جبکہ وہاں پہ ریکویسٹ بھی کیا کہ ہمیں بھاونا سے ملا دیا جائے نہیں آپ لوگ محلہ قیدی سے نہیں مل سکتے جائیں آپ لوگ جیل میں بھی روتے ہوں گے پھر تو سر رو رہتے ہیں ہم جیل میں جو ہم نیچے سو رہتے ہیں مچھ رکھا رہتے ہیں میری تنجیت تمہاری ہمت بندی رہی یہ اتنا رو رہا تھا جیل کے اندر بھی لیکن میں اگر اگر اس ستھی میں میں رو دہتا تھا اپنے آپ کو بھی سمالنا بڑی مسکل ہو جاتا لیکن دو چار کہے دے اس میں اچھے تھے انہوں نے بہت ہمارا سہارا کیا انہوں نے بہت ڈانڈا سبادہ ہمارا لیکن اس کے بعد مہم جب ہم نے کل صبح کل صبح جب نو بجے کے اس پاس ہم لوگ سو رکوٹ کے چائے پی رہے تھے چائے ایسے مہم کی دودھ بس نام کا اس میں اور چینی بلکل نہیں ملدہ گرم پانی سمجھ لیا ہم لوگ پی رہے تھے تو اتنے میں دینیح جی کا سو چل رہا تھا تو ہم لوگوں نے دیکھا تو میں نے ٹیو میں دیکھا دینیح جی کا سو چل رہا تھا پھر ہم نے دیکھا کہ بھاونا بہل ہو گیا لڑکی ہے بہار تو چلی گئی پھر ہم لوگوں نے چلو ہم لوگوں نے بہل ہو جائے گا پھر پرمیندر بولا کہ ہم لوگوں نے نکل پائیں پھر پرمیندر کوئی نہیں آج نہیں ہوگا تو منگل بار کو تو بیل ہمارا ہو ہی جائے گا